ناظرین اکرام یہ ویڈیو ایک عجیب و غریب سمندری جانور کے بارے میں ہے اس جانور کے چمکتے ہوئے چھرنے سے لے گا اس کی دل قریب حرکات تک تو آئیے اس عجیب و غریب سمندری جانور کے حیرتنگیز حقائق سے لطف اندوز ہونے کے لیے ہم آپ کو خوش آمدیب کہتے ہیں کبھی کبھی ہم نہیں جانتے کہ فطرت کی عجیب تخلیقات جنہیں ہم مزہکہ خص نام دیتے ہیں یہ کیا ہیں یہ یقینی طور پر سرکاسٹک فرنچ ہیٹ کی ہی بات ہو رہی ہے جنہیں نیو کلیونس بلنچارٹی بھی کہا جاتا ہے یہ عام طور پر مشلی کی ایک قسم ہے جو ہلکے بوری رنگ کے آنکھوں والے ہینڈ پپٹ کی طرح دکھائی دیتے ہیں سائنسی ادھر میں اسے متبادل نام کے طور پر بدصورت بھی کہا جاتا ہے لیکن اگر آپ انہیں قریب سے نظر ڈالتے ہیں یا تھوڑی دیر کے لیے دیکھتے رہتے ہیں تو یہ بدنام زمانہ بد مزاج مخلوق حیرت کا انکشاف کرتے ہیں سرکاسٹک فرنچ ہیٹ پر سپون پانیوں میں رہتے ہیں شمالی امریکہ کے ساحل سے دور سان فرانسس کو امریکہ سے میکسیکو میں پاجہ کل کرنے تک بھی نظر آتے ہیں یہ گھات لگانے والے شکاری ہے لہٰذا یہ ایک پوشیدہ سراخ میں چھپ کر داؤ لگانا پسند کرتے ہیں جو انہیں تحفظ اور ایک بہت بڑا مقام فراہم کرتا ہے جہاں سے شکار پر چھپنا ہے ایک پر جب یہ اپنے منتخب کردہ شکار پر نظر چمال لیتے ہیں تو یہ اپنے قریب آتی کسی بھی چیز پر چار رہانہ طور پر حملہ آول ہوتے ہیں جس میں غوتہ خور شامل ہیں اور افواہ ہے وہ انہیں بھی جانے نہیں دیتے یہ حیرت کہ ان کے مو اتنے بڑے کب اور کیوں ہوتے ہیں اس کا جواب ہی ہم ابھی ڈھونٹے ہیں جو کہ یقیناً بہت ہی دلچسپ بھی ہے ان کے رنگین مو اتنے بڑے اس وقت ہوتے ہیں جب نرحریف ایک دوسرے کے بہت قریب ہو جاتے ہیں تو وہ خوفناک طریقے سے اپنے رنگین مو اتنے بڑے کر کی ایک دوسرے کو دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں اگر ان میں سے ایک پیچھے نہیں ہٹتا تو یہ لڑائی ایک مکمل جنگ میں تبدیل ہو جاتی ہے جس میں دونوں حریف ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں مرین کے ماہر حیاتات واشرا پونگ کی ایک تحقیق سے پتا چلتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے اپنے مو کی رنگت کا استعمال کرتے ہیں مادہ سرکاسٹک اپنے انڈے نر پناہ گاہوں میں رکھتی ہیں اور نر سرکاسٹک ان کو ممکنہ خطرات اور دیگر شکاریوں سے بجا کر رکھتے ہیں جب تک کہ ان میں سے بچے نہیں نکالاتے مادہ سرکاسٹک یہ جنسی انتخاب شدید مردانہ مسابقہ اور علاقائیت کے ایک نظام کے تحت کرتی ہیں نر سرکاسٹک تنسیہ انداز میں اپنے بہت بڑے موں کو اپنے حریفوں کی طرف کھول کر ایک دوسرے کو دکھاتے ہیں موں سے ڈرانے والا رنگ جس میں اس کے سائس کے انتہائی نویت کے ساتھ اپنے اصلی سائس سے چار گناہ زیادہ ہو جانا ہے جو بڑے نر سرکاسٹک کو چھوٹے کے اوپر تسلط قائم کرنے کی اجازت دیتا ہے اور اس طرح چھوٹا پر عام طور پر ہٹھیار ڈال دیتا ہے اور اس جوڑی سے دراصل لڑے بغیر ہی اس علاقے کو چھوڑ دیتا ہے سرکاسٹک فرنچ ہیڈ کی کھانا کھانے کی آداد کے بارے میں بہت کم جانا جاتا ہے لیکن سائنسان توقع کرتے ہیں کہ نر سرکاسٹک کے بڑے پیمانے پر موں ان کی کھانا کھانے کی صلاحیت کو منفی طور پر متاثر کر سکتے ہیں فرنچ ہیڈ کو بڑی تعداد میں سکوٹ اڈڈے یا سکوٹ مچھ لکھاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے سائنسانوں کا خیال ہے کہ اس نو کو کم سے کم تشویش ہونے کی وجہ سے پھل حال اسے مادوم ہونے کا خطرہ نہیں ہے